افطار کے وقت میں دعا مانگی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اشتماعی مانگے اور سب لوگ ہاتھ اٹھائے جو سنت دعا ہیں وہ دو لفظیں اللہم ملکہ سنتو وانا رزق کا افتر تا خدا ہے میرے تیرے نام پر روزہ رکھا اور تیرے دیئے وردر سے افطار کرتا یہ بقیہ الفاظ علی کا توکلتو ومکہ آمنتو یہ حدیث کی الفاظ نہیں مہدیسید کا فیصلہ موجود ہے دو لفظیں اللہم ملکہ سنتو خدا ہے میں نے آپ کے نام پر روزہ رکھا ہے آپ کے لئے رکھا ہے والا رزق کا افتر تو اور تیرے دیئے ورزق سے شربت آپ کا دیا ہوا ٹھنڈا پانی آپ کا دیا ہوا قسم قسم کی نعمتیں جو دسترخان پر اس وقت بجھتی سجدی ہے ساری اللہ کی دیئے ہیں انسان کس چیز پر قادر ہے اور دعا تو توجہ اللہ کا نام ہے اللہ سے ماننے کا خیر ماننے کا نام ہے شرب سے بچنے کا نام ہے اور پھر جو دعا آدمی اپنے لئے مانگے آئیزہ و اقربہ کے لئے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لئے موجود اور آنے والوں کے لئے سب سے بڑی دعا ایمان کی ہے پھر خیر و آفیت کی ہے پھر ہدایت پر ثابت قدمی کی ہے وہ آخرت میں مغفرت کی اور جنت الفردوس کی یہ دعائیں ہیں جو مومن کا سرمایہ ہے اور ہمہ وقت میں اللہ سے مانگتا رہے تاکہ کل وہاں پیش ہو اور یہ خالی ہاتھ نہ ہو دعاوں کا سرمایہ موجود ہے ہم اکیلے ہو رہے ہیں دل بہت رنجور ہے ہم اکیلے ہو رہے ہیں دل بہت رنجور ہے علم والے تیرے بندے ہوتے جاتے دور ہیں چھوڑ کر یہ دار فانی چل بسا ہے زرولی چھوڑ کر یہ دار فانی چل بسا ہے زرولی بے مزا یہ شہر سارا لگ رہا ہے زرولی چھوڑ کر وہ آج ہم کو چل دیا ہے زرولی